بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل حدیث ہے ہم یہ عزم ہے ہمارا کافی ہے صرف ہم کو اللہ کا سہارہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا لیکن زمین پہ نہیں پڑتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا لیکن زمین پہ نہیں پڑتا تھا اور اسی میں نبی کی عزت ہے خصائص کبرا جلد ایک صفحہ نمبر 48 میں کیا اس کا ترجمہ فرماتا ہوں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں پرنور کا سایہ سورج اور چاند کی روشنی میں دکھائی نہیں دیتا سایہ سورج اور چاند کی روشنی میں دکھائی نہیں دیتا چاند کی روشنی میں دکھائی نہیں دیتا تو اس روایے سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ سایہ تھا لیکن زمین پہ پڑتا نہیں تھا دکھائیتا نہیں تھا امام قاضی عیاض نے کتاب الشفا میں لکھا کہ رسول اللہ کا سایہ نہیں تھا امام عبد الرحمن ابن جوزی نے الوفا میں لکھا کہ رسول اللہ کا سایہ نہیں تھا متعدد کتابیں ہیں حدیث کے امبار ہے جس میں ثابت ہوتا ہے جس سے بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ کا سایہ نہیں تھا لیکن آل عزت کہتی ہیں کہ یہ تیری روایتوں کی بات ہے کہ سایہ نہیں تھا لیکن سایہ تھا لیکن سایہ تھا تب آپ سوچ رہے ہیں کہ آل عزت کو کیا ہو گیا تمام عیمہ کے خلاف کیوں جا رہے ہیں جب عالم آنا انداز میں ہوتے علم کی جلوہ گری ہوتی ہے تو پھر تحقیق کے امبار لگا دیتے ہیں چار رسالے لکھ دیئے اسی پر کہ رسول اللہ نور تھے آپ کا سایہ نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک سنیں کہ کیا ہے سرکار کے سایہ کے بارے میں تو ہمارا دعویٰ جب سمجھ میں آجے اس کے بعد جو دریر ہو اس کے خلاف تو وہ لائیں پیش کریں اور میں دیکھوں گا کہ کون لاتا ہے اور کہاں سے لاتا ہے جو دریر ہو اس کے خلاف تو وہ لائیں پیش کریں اور میں دیکھوں گا کہ کون لاتا ہے اور کہاں سے لاتا ہے تاریخ سایہ نہیں تھا یہ جو ہم چلتے ہیں نا دھوپ میں تو دھوپ کے اندر ہمارا تاریخ سایہ زمین کے اوپر پڑتا ہے یہ اس طرح کا تاریخ سایہ سرکار دعوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا تاریخ سایہ سرکار دعوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا اب وہاہبیوں کے لئے ہماری طرف سے یہ چیلنج ہے کھلا کہ وہ عدیث کی جن کتابوں کے یہاں نام لکھے ہیں یا قرآن پاک کی آیتوں کے یہاں نام لکھے ہیں ان میں سے کوئی ایک کہیں سے یہ ثابت کر دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخ سایہ پڑتا تھا ناؤذ باللہ سبح ناؤذ باللہ اگر تاریخ کے لفظ کے ساتھ تاریخ سایہ پڑتا تھا اگر دکھا دیں تو ہم مان لیں گے انشاءاللہ و تعالی اگر صحیح حدیث میں ہوگا تو ہمیں کون سا صحیح حدیث کے ساتھ ہمیں کوئی اناد ہے ہم تو ماننے والے انکار کرنے والے نہیں ہیں لیکن جب ہے ہی کوئی نہیں تو پھر اس کے بعد ان کا اعتراض بھی ختم ہو گیا یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخ سایہ نہیں تھا اگر سرکار کا روشن سایہ پڑتا ہو تو یہ ہمارے موقف کو یہ ختم نہیں کرتا ہمارے موقف کو نقصان نہیں پہنچاتا تو صرف سائے کی بات وہ کہہ دینے سے یہ سایہ ثابت نہ ہو جائے گا بلکہ یہ کہ تاریخ سایہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ثابت کرنا ہوگا ایک تو یہ ہمارا موقف ہے اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صحیح الاسناد حدیث جس کی صحیح ہے مصنف عبدالرزاق کے اس حصے میں کہ جو پہلے گم شدہ تھا اور اب نیا نیا آیا ہے اور چھپ گیا ہے اس کے اندر صحیح صحیح صند کے ساتھ منقول ہے کہ سرکار حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں وَلَمْ يَقُنْ يَقَالَهُ ذِلْنُ لَا فِي شَمْسِ وَلَا قَمَرٍ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخ سایہ نا سورج کی روشنی میں پڑھتا تھا اور نا چاند کی روشنی میں پڑھتا تھا تو یہ ہماری دلیل ہے سایہ تھا آپ کے کہ نہیں سایہ تھا کہ نہیں سایہ تھا دلیل دلیل اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلو آتیتیہ بعیرا من ابلک فقالت انا اوٹی تلکا الیہودیہ قال فترکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذل حجت والمحرم شہرین او ثلاثتا لایاتیہ قال حتی یعیست منہو وحولت سرینی قال فبینما انا یوما بنصف النہار فیذا انا بزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقبل ربا و احمد فمسنده حضرت امام احمد بن حمبر رحم اللہ اپنی حدیث کی کساب مسند احمد کے اندر یہ روایتیں اسی لائیں میں نے پوری روایت پڑھ دیا میری عادت ہے میں روایت کا ٹکڑا نہیں پڑھتا میں پوری روایت ان سے اور اگر مجھے معلوم نہ رہی ہے کس باپ میں ہے تو حدیث بیان نہیں کرتا اگرچہ پوری حدیث مجھے یاد ہو یہ حدیث مسند احمد میں موجود ہے اور مسانید کے اندر حدیث کا ڈھوڑنا بہت آسان ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ایک جگہ سے موجود ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات جہاں ہے حضرت عائشہ کی مرویات کھولو وہاں یہ روایت میں جائے گی مسانید میں حدیثوں کا ڈھوڑنا بڑا آسان ہے بخاری مسلم ابن ماجہ وغیرہ میں ذرا تف ہے حدیث کہاں ہے ڈھونڈنے میں مشکل ہے جاتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ دیکھ لو مہا یہ روایت میں جائے گی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جاتے تو کوئی بیوی آپ کے ساتھ ہوتی ایک سفر میں دو بیوی آپ کے ساتھ ہیں ایک تو حضرت زینب ہیں اور دوسرے وہ ایک یہودی تھا نہیں ہوئی ابن اختب جنگ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیٹی حضرت صفیہ بنت حیب ابن اختب جو یہودی خاندان سے ہیں وہ مسلمان ہوئی اور ازواج متحرات میں شامل ہوئے آپ نے ان سے نکاح فرمائے یہ بھی آپ کے ساتھ ہے اچانک کیا ہوا چلتے چلتے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ تھک کر بیٹھ گیا اے تلہ کا مطلب ہوتا ہے تھک کر بیٹھ جانا وہ فی ابلی زینب اور فضلر اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی بیوی ہے جو ساتھ میں ہے دوسری ان کے پاس ایک فاضل اونٹ تھا تو نبی اکنس اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور کہا کہ زینب اِنَّ بَعِرَ لِسَفِيَةَ تَلَّ ارے دیکھو صفیہ کا اونٹ تھک کر بیٹھ گیا ہے پاروں کتنا بھی اٹھتا نہیں ہے بہت تکلیف ہے اور سواری کر کے اس کو لے جانا بہت تکلیف کا باعث ہے اور تمہارے پاس فالتوں اونٹ ہے دے دو اس کو سوکن سوکن ہوتے ہیں چاہے نبی کی بیوی کیوں کہنے لگے فَقَالَتْ اَنَعُوتِ تِلْكَ الْيَهُودِيَةَ مُسْ يَهُودِيَةَ فَا اپنا اُوڑ دوں گی مَوْسْ يَهُودِيَةَ فَا اپنا اُوڑ دوں گی راوی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا لگا فَتَّرَكَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهُ وَلْحَجَّتِ وَالْمُحَرَّمَ شَهْرَيْنِ اَوْثَلَاثَتًا لَا يَعْتِيهَا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو واپس آئے تو حضرت زینب کے پاس جانا چھوڑ دیا راوی کہتے ہیں کہ دو مہینے یا تین مہینے شک ہے مُحَرَّمَ ذَلْحَجَّتِ وَالْمُحَرَّمَ شَهْرَيْنِ اَوْثَلَاثَتًا دو مہینے یا تین مہینے لائے آتی ہے آپ ان کے پاس نہیں آتے تھے یہاں تک کہ حضرت زینب مایوس ہو گئی حضرت زینب فرماتی ہے میں تو آپ سے مایوس ہو گئی تھی کہ اب میرے پاس نہیں آنے والے ہیں کتنی بڑی غلطی میں نے کر دی خامقہ میں اُوٹ دے دی ہوتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو گئے اور جس خاٹ پر آپ بیٹھتے تھے وہ خاٹ انہوں نے کھڑی کر دی وہاں تو سریری اور میں نے وہ خاٹ جس پر نبی آ کر میرے کمرے میں بیٹھتے تھے میں نے وہ کھٹیا کھڑی کر دی تاکہ کوئی جس نبی پر جس خاٹ کے اوپر میرا نبی بیٹھتا کوئی دوسرا نہ بیٹھے انہوں نے خاٹ کھڑی کر دی وہاں تو سریری میں نے وہ خاٹ کھڑی کر دی کہتی ہے کہ ایک دفعہ میں دوپہر کے وقت دروازے کے پاس کھڑی ہوئی تھی بلکل اچانک دوپہر کا وقت تھا چلچلاتی دھوپ تھی میری نگا سڑک پر گئی گھر کے سامنے دیکھا کہ یہ ایک سایہ زمین پر پڑھا ہوا ہے آ رہا ہے میں نے کہا کہ اتنی گرمی کے عالم میں زمین پر کس کا سایہ پڑھ رہا ہے کون آ رہا ہے ادھر سے اچانک میری نگاہ اٹھی پیدا بے زل رسول اللہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ آ رہا ہے یہاں دیکھیں حضرت زینب فرماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہے بے زل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ آ رہا ہے یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ تھا اچھا کہتے ہیں کہ سایہ اگر مان لیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو زمین پر پڑھے تو زمین پر پڑھے آپ کا سایہ لوگ روند ہیں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی سایہ کبھی بھی رودہ نہیں جا سکتا سایہ اگر زمین پر کسی کا پڑا ہوا ہو آپ اس کے اوپر پیر رکھیں نا تو کبھی نیچے نہیں رہتا فوراں آپ کے اوپر آ جائے ہو یہ یاد رکھی ہے ہمیشہ سایہ کی عادت ہے سایہ کبھی پیر کے نیچے نہیں آتا کسی چیز کے نیچے نہیں آتا آپ کسی کے سایہ کے اوپر پیر رکھیں سایہ فوراں پیر کے اوپر آ جائے گا وہ نیچے نہیں رہتا ہو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سائے کو باس بادر موت کی دلیل بنایا ہے معمولی نہیں سائے اللہ اکبر باس بادر موت کی دلیل بنایا ہے جگہ جگہ پھر کبھی انشاءاللہ بیان کریں گے تو سائے کی عادت یہ ہے کہ کبھی زمین پر کسی پاؤں کے نیچے نہیں رہتا آپ کسی سائے پر پیر رکھئے نا سائے تمہارے اوپر آ جائے گا پیر کے اوپر آ جائے گا میں نیچے کیوں رہا ہوں میری عادت ہے میں اوپر رہتا ہوں لہذا یہ کہنا نبی کا سائے زمین پر پڑے لوگ اسے رون دیں ارے جب زمین پر پڑے گا کوئی رون دی نہیں سکتا تو سائے مان لینے میں حرج کیا ہے